ایران کے تہران میں آیت اللہ خامنہی کی نماز جمعہ کی پڑھانا ایک پوری دنیا میں ایک سرکیاں بٹو رہا ہے وہ کیوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے اور آیت اللہ خامنہی پھلے عام ایک طریقے سے ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور تقریباً ایک گھنٹے آراؤن وہ وہاں پہ رہے ہیں جو کی ہر ایک اکبار ہر ایک چینل کے لیے بھی ایک سرکیاں بٹو رہنے والی چیز ہے لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کیا ہے وہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے آیت اللہ خامنہی جب خدبہ دے رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک بندوق نظر آپ کو آئے گی جو پوری ایک تریک گن آپ کو نظر آئے گی اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر یہ گن کس وجہ سے ہے اور کیوں ایک نماز جیسی چیز میں جب خدبے کے وقت میں یہ کیوں رکھی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں جب آج سے جب چودہ سو سال پہلے بھی جب خدبے ہوتے تھے نماز ہوتے تھے تو اس وقت میں لکڑی کے اسہ ہوتے تھے جو آج تک بھی وہ اسہ ایک طریقے سے ہوتا ہے جو لکڑی کی طریقے سے ہوتا ہے جسے پکڑ کے خدبہ دیا جاتا ہے جسے اثر کہا جاتا ہے لکڑی کے لکڑی مانے جائی ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں چودہ سال پہلے جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو اس وقت میں جب لکڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو تلوار ہوا کرتی تو اس وقت میں وہ چیز لگائے جاتے تھے وہیں آج کے دور میں دیکھا جائے تو بندوق یعنی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بندوق کے ذریعے ہوتی ہیں تو آج کے دور کی جو سب سے بڑی چوچیز ہے وہ بندوق مانے جاتے ہیں یعنی ایک گن جو ہوتی ہے تو اس بینا پہ جب آیت اللہ خامنہ نے ایک کی جنگ کے میدان میں اس تقریقے اسے ہی ہیں وہ اس تقریقے جنگ جل رہی ہے تو انہوں نے جب وہ پورا خدبہ دیا تو وہ ایک آپ دیکھیں گے پہ آپ کو ایک گن نظر آئے گی جو سابطہ پہ یہ دکھاتی ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ہے اور ایک سابطہ پہ جس سے جو اور دوسری جو لوگ ہیں وہ بھی ایک سابطہ ان کو نظر آئے کہ جو خدبہ ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے اور جب جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تو کس طریقے سے اسے سے بندوق کے روپ میں وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے مجھے علی عباس نکوی و دیجے اجازت بنے رہیے انٹی ٹی وی کے ساتھ